کہانی کے شروع میں ہمیں قادمی لی مین کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست کے ساتھ بینکوک شہر میں رہا کرتا تھا وہ دونوں ہی پینٹرز ہیں وہ پینٹنگز بنانے کا کام بہت اچھے سے کرتے تھے یہ وان تو اپنا دماغ لگا کر بہت اچھی پینٹنگز بنایا کرتی تھی پر لی اس سے بھی زیادہ تیز تھا وہ ہر مشور پینٹر کی نکل کرنیا کرتا تھا اس کا دماغ ان کاموں میں بہت اچھا تھا وہ کسی بھی پینٹنگ کو دیکھ کر اس جیسے ہی پینٹنگ بنانیتا تھا ح کیونکہ سب کا کہنا یہ تھا کہ اس کی بنائی گئی پینٹنگز کسی اور کی نکل ہوتی ہیں ایک دن وہ شام کو جب کھر چاہتا ہے تو وہ یوان اور اس کے مینجر کی باتوں کو سن لیتا ہے جہاں پر مینجر یوان سے کہتا ہے کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتی ہو تو تم لی کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دو کیونکہ اس کے بارے میں سب یہی جانتے ہیں کہ وہ نکل کرتی پینٹنگز بناتا ہے اور وہ جواب دیتی ہے کہ میں لی کے ساتھ کام کرنا نہیں چھوڑ سکتی اگر تم جانا چاہتے ہو تو چ ملتا ہے جہاں پر ان لوگوں کو یوان کی پینٹنگز تو بہت پسند آتی ہے پر نیلی کی پینٹنگ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تب ہی وہاں پر یہ کاج بھی آتا ہے جو نیلی کی بنائی گئی پینٹنگز کی بہت بے زدی کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ کیسی پینٹنگز ہیں یہ تو سب نکل کر کر بنائی گئی ہیں اس بات پر یوان کو بہت گس آتا ہے وہ اس آدمی پر شراب کرا دیتی ہے اور اسے باہر نکال دیتی ہے تب ہی فوراں سے نیلی اس آدمی کی پیچھے جاتا ہے تاکہ وہ یوان کے ایسے رویے کی اس سے معافی مانگ سکے اس کے پاس جا کرنے کو پتا چلتا ہے کہ اس آدمی نے یہ سب کو جانبوچ کر کیا تھا وہ اکیلے میں نیسے ملنا چاہتا تھا آدمی اسے کہتا ہے کہ تم جیسے کام کرتے ہو تمہاری کام کرنے کا طریقہ تم جیسے پینٹنگز کی نکل کرتے ہو تم اپنے کام میں ماہر ہو میں تمہاری ٹیلنٹ کو بہت اچھ سے جان سکتا ہوں پھر وہ ایک بار میں ملتے ہیں اور شراب پیتے ہوئے باتیں کرتے ہیں وہ آدمی اس سے کہت کہ مجھے تمہاری نکل کرنے کا طریقہ بہت اچھا لگتا ہے اور تم جانتے ہو تمہارے اسی ہنر کی وجہ سے تمہاری قسمت بدل سکتی ہے میرے پاس تمہارے نے یہ ایک بہت ہی اچھا کام ہے سب ہی بات چیت کرنے کے بعد لی دوبارہ اسی چکہ پر جاتا ہے جہاں پر اس کی پینٹنگز کو نمائش کے لیے نگایا گیا تھا پاہت جا کر وہ اپنی پینٹنگ کو ہی چلا دیتا ہے جس کی بیزتی کی گئی تھی لی اپنے اس کام سے بہت خوش تھا کہ سب کرنے کے بعد وہ اسی آدمی کو بلاتا ہے جس نے لی کی پینٹنگ کی جان بوچ کر بیزتی کی تھی مل کر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں اور بتاؤ مجھے کس طرح کی پینٹنگز بنانی ہوں گی وہ آدمی لی کو سو ڈانل کا نوٹ دے کر کہتا ہے اس کی نکل یہاں پر لی کو پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی تو اس سے بہت سارے نکلی نوٹس بن مانا چاہتا تھا تاکہ ان نوٹس کو کوئی پہچان نہ سکے وہ کہتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ نکلی نوٹ نہیں چ اسی لیے میں تمہارے ہنر کا استعمال کر کے کامیاب ہو سفتا ہوں میں تمہیں اس کام میں اپنی ٹیپ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں یہ بات سن کر پہلے تو لی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کام گہر قانونی تھا اور جب وہ یہ بات سوچتا ہے کہ ان سب کے بعد وہ بہت سے پیسوں میں کھیلنے والا ہے تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے مان جاتا ہے یہ سب بات چیت کرنے کے بعد لی واپس سے جب اپنے گھر چاہتا ہے تو دیکھتا ہے یوان بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی ت کیونکہ جس پینٹنگ کو لی نے چلایا تھا اس کے پیسے یوان کو بھرنے پڑے تھے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ می اس آدمی کے ساتھ ایک پرائیوٹ پرین میں ہے وہ دوسرے شہر جا رہے تھے لی اس آدمی سے کہتا ہے کہ میں اب واپس تب ہی آؤں گا جب میں بہت سارے پیسے کمالوں گا میں تب ہی یوان کے پاس چاہوں گا اس پرین میں اس آدمی کے ساتھ اس کی اور بھی ساتھی تھی جو لگلی نوٹ کو پرینٹ یعنی چھاپنے اور پیچنے کا کام کریں گی یہاں پر سب سے اہم کام یہ تھا کہ نوٹس کو پرینٹ کرنا اگر ان کے پاس اچھے سے اچھا پرینٹر بھی ہوتا تب یہ نوٹس میں بنی باریک لائن کو صحیح طرح سے پرینٹ نہیں کر سکتے تھے تو یہاں پر آتا ہے کام لی کا جو ہر باریک لائن کے بھی نکل کر سکتا تھا اور دوسرا کام تھا کہ ایسی پیپر کاغس کا استعمال جس پر آسانی سے کوئی خراش نہ سکے اس پیپر کی خاصیت یہ ہوگی جب بھی اس پر نیلی سیاہی والے پینسین لکھا جاتا تو وہ اس سیاہی کو بھی پ نکلی نوٹس کو الگ کرتے ہیں اب اس آدمی کو بکاغس بھی مل گیا تھا جس پر اس نے نکلی نوٹس کو بنوانا تھا اب لی کا کام یہاں پر شروع ہو جاتا ہے وہ کئی دن تک نکلی نوٹس کی نکل بنانے میں لکہ رہتا ہے وہ نوٹس پر بنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بہت اچھے سے بناتا لی ایک لائن کو بھی نہیں چھوڑتا نوٹ پر تصویر بنانا اس تصویر کو پھر آر بار دیکھنا بہت ہی مشکل کام تھا وہ سب یہاں پر اس کام کے لیے چائن ان کے ترمیان میں رکھتے ہیں اس کے ارد کی ارد دو پیپرز کو رکھ کر چیزا چاہتے تھے ان کا کام بلکل ویسا ہو جاتا ہے اگلا کام نوٹس کو چھاپنے کا تھا اس آدمی کی ٹیم کا ایک آدمی اپنی بہارت سے بہت اچھے سے ان نوٹس کی باریکی کو بھی صحیح طرح چھاپتا ہے وہ دیکھتے ہیں ان کا ہر کام بلکل ٹھیک طرح سے ہوتا جا رہا تھا وہ ہر ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تھے انہوں نے اس پیپر کو بھی ڈھون لیا تھا جس پر انہوں چھاپنے کا بلکل ٹھیک تھا اس لیے وہ آدمی بہت سارے پیپر خرید لیتا ہے یہاں پر کوئی ان لوگوں پر شک نہ کرے اس لیے وہ سب کہہ دیتے ہیں کہ ان کے کمپنی کی تابع چھاپنے کا کام کرتی ہیں اس لیے وہ اس پیپر کو خریدنا چاہتے ہیں اب ان کے پاس وہ پیپر بھی پہنچ جاتا ہے انہوں نے بہت سے نکلی نوٹس بنا لیے تھے وہ ایک کباری کی دکان کے ذریعے اپنے کام کو شروع کرتے ہیں اور اپنے بہت سے کسٹمرز تک نکلی نوٹ کو پہ چاہ دیتے ہیں چھے مہینے تک لی اس لگلن اور چھاپنے والے آدمی کے ساتھ بزنس کرتا ہے اب وہ لی کا بوس بن گیا تھا جس کے بعد لی واپس اپنی شہر میں آ جاتا ہے اور اپنی دوست یوان کے گھر چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کی ایک چیز تھی جس کو وہ واپس کرنے کی آتا وہ یوان سے وہاں پر نہیں ملتا اس چیز کو وہ رکھتر واپس آ جاتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ آدمی لی سے کہتا ہے کہ تم تو بہت در پوک ہو تم ایک لڑکی سے در کے دیکھو میری حمد وہ ا ہمت دکھانے کے لیے وہاں پر پولیس آفیسر پر گولی چلا دیتا ہے وہ نیلی کو پہ گولیاں چلانے کا کہتا ہے پر وہ تو ڈرہ ہوا تھا اس لیے در کی وجہ سے گولی نہیں چلاتا پر اس آدمی نے سب دیکھ کرس والوں کو مار دیا تھا پر یہاں پر لی کی آگوں کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا لی اب سوچنے لگا تھا کہ اس کا بوس کتنا پاکل انسان ہے جو بیا وجہ کسی کے بھی جان نہیں سکتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ تو تو بس اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا تھا ایک سب چیزوں سے لیے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اس کے بعد ہم کہانی میں ایک اور آدمی کو دیکھتے ہیں جو پولیس آفیسر تھا جو نکلی نورس کی چانچ پر تال گیا کرتا تھا اس آفیسر کو اس لیے بلائے گیا تھا کیونکہ پولیس کو یہ بات پتا چلی تھی کہ شہر میں پچھلی کچھ وقت سے بہت سے نکلی نورس چھاپے جا رہے ہیں وہ آفیسر ان سب باتوں کے بارے میں پتا کرنے کے لیے شہر کی سب سے ب آفیسر سے ملتا ہے وہ دونوں کو اپنی اصلی پہچان چھپا کر نگلی نورس ٹھونڈنے کے مشن پر لگ جاتے ہیں وہ سارے نورس سے ملنے کے بعد انہیں آخر کار اس آدمی سے ملنے کا موقع ملی جاتا ہے جس کے ساتھ لی کام کیا کرتا تھا یعنی کہ لی کا باس وہ دونوں اس کشنی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ اس سے ملنے والے تھے پر وہ خود نہیں تھا بلکہ وہاں پر لی کے باس کی آدمی تھی وہ دونوں آفیسر کو جاننے کے لیے ان کی کافی چھان پن کرتے ہیں پر انہیں ان کی سچائی کا پتہ نہیں چنتا اس لیے لی کے باس کے آدمی ان پر بھروسہ کر کر انہیں اپنے ٹیم میں شامل کہ لیتے ہیں دوسری طرح لی اپنے باس کے پاس جاتا ہے اور اسی کہتا ہے کہ سوری اب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا میں آپ کے ٹیم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں چنتی آپ کے لیے ایک ایسی آدمی کو ڈھوٹ لوں گا جو آپ کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور پینٹنگز بھی بنا لے گا لی کا باس اس بات کو مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے تم جانا جاتے ہو تم جا سکتے ہو اسی طرح کافی وقت گزر گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ نکلی نوٹس کے آدمی پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں اور مزے سے نکلی نوٹس کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اس کام سے وہ بہت سارے پیسے کمارے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نوٹس کے مانگ بھی بڑھتی جا رہی تھی شہر کا ایک دون بھی نکلی نوٹس کو خریدنا جاتا تھا وہ اسی لیے لی کے باس کو بلاتا ہے تاکہ وہ اسی نکلی نوٹ خرید سکے پر ہمیں یہاں پر اور بات پتہ چلتی ہے کہ بہت وقت پہلی دون نے لی کے باس کی ڈیٹ کو مار دیا تھا لی کا باس یہاں پر نکلی نوٹ تو ڈیٹ کو دینے آیا تھا پر وہ اسے مارنا بھی چاہتا تھا وہ اپنے ڈیٹ کی موت کا بدلہ لینے آیا تھا اس لیے یہاں پر وہ لی کو بھی اپنے ساتھ لی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جیکٹ میں جو بوم ہے اسے چنہ دو لیکن بیچارہ ڈڑا ہوا لی ایسے کرنے سے منع کر دیتا ہے پر کچھ دیر کے بعد باہر کھڑی گار میں بہت بڑا دماغہ ہوا تھا تب ہی وہاں پر گھولیا جلنا بھی شروع ہو جاتی ہے اس دماغے میں ڈان اور اس کی سبھی آدمی مارے گئے تھے لیکن اس دماغے میں ایک لڑکی بچ جاتی ہے جو ڈان کے ساتھ کام کیا کرتی تھی وہ ڈان کو نوٹس اصلی ہے یہ نکلی اس بات کے بارے میں بتایا کرتی تھی وہ لڑکی بھی اپلی اور اس کے باس کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی تھی اس طرح لی کی اس لڑکی کے ساتھ کافی اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے ان لی وہ نے اپنے کام کو کچھ وقت کے لیے روک دیا تھا لی دوبارہ سے اپنے شہر میں اپنے باؤس کے ساتھ واپس آ گیا تھا وہ یوان کے گھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یوان ایک بہتی مشہور پینٹر آرٹسٹ بن رہی تھی اس لیے اپنی ایک ہزار سے زیادہ پینٹنگز کو پیچ دیا تھا لیکن جب لی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ یوان نے مانگ نہیں کرنی ہے اور وہ بہت جلدی شادی کرنے والی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اس کا باؤس کہتا ہے کہ تم اگر یوان کو اتنا پسند کرتے ہو تو تمہیں اس کے لیے لڑنا ہوگا تم اسے بتاؤں کہ تم اسے کتنا پسند کرتے ہو یہ سب کہنے کے بعد باؤس لی کو اپنے ساتھ لی جاتا ہے جہاں پر شپ پر انہوں نے میٹنگ کرنی تھی پر ساتھ ہی نیکی باؤس کو اس آفیسر کا بھی پتا نگ دیا تھا جو ایک کی ٹیم میں شامل ہو کر ہوفیہ طور پر چھان بین کر رہا تھا لی کے باؤس کو یہاں پر ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ ان کے پیچھے پولی اس وجہ سے لگی ہوئی ہے کیونکہ ان کی ٹیم کی آدمی نے اصول کو توڑا تھا جو نوٹ چھاپنے کا کام کیا کرتا تھا اس نے نکلی نوٹ سے ایک گھڑی خریدی تھی اور اسی کے وجہ سے پولیس ان کے پیچھے تھی لی کا باؤس اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اور تمہاری فیملی کو اب مرنا ہوگا کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم سب وہ صیبت میں ہیں تم نے ہمارے کام کے اصولوں کو توڑا ہے وہ آدمی بہت منتے کرتا ہے کہ اسے نہ مارے اسے چھ روڑ دیں یہاں پر لی بھی اس آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر باؤس اسے بھی پیچھے کر دیتا ہے باؤس اسے مار دیتا ہے لی کا باؤس اس آفیسر سے ملتا ہے جو خوفیہ دور پر ان کی چھان بھی کر رہا تھا پر وہ آفیسر نہیں جانتا تھا کہ انہیں ان کی ساری سچائی بتا چند گئی ہے باؤس وہاں پر لی کو پلا کر کہتا ہے کہ اس آفیسر کو تم نے مارنا ہے لی بہت ساتھ اڈرہ ہوا تھا اس کا باؤس لی کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے وہاں پ بہت دکھ دی ہے نا انہیں مار دو میں جانتا ہوں تم ایسا ضرور کرو گے کیونکہ تم ان سے بہت نفرت کرتے ہو مگر لی اس بار بھی گولی چلانے سے منع کر دیتا ہے پر اس بار اس کا باؤس بہت زیادہ گصے میں آ گیا تھا لی کا باؤس گصے میں یوان پر گولی چلا دیتا ہے پر یہاں پر لی نے یوان کو تو بچان لیا تھا لیکن اس کا منگیتر مارا جاتا ہے ادھری وہ لڑکی بھی جو ڈان کے ساتھی تھی وہ لی کو یہاں سے بچا کر لے جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باؤس اب لی کو مار دے گا اس لئے یہاں پر وہ سب پر گولیاں چلا دیتی ہے اس لڑائی میں لی کے باؤس کے سب ہی آدمی مر گئے تھے اور آخر میں لی بھی اپنے باؤس پر گولی چلا کر اسے مار دیتا ہے اب یہاں سے وہ لڑکی لی کو ایک ہوتل میں لے کر جاتی ہے وہ دونوں یہاں پر آ کر بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ب باؤس ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ اس کی لاش ابھی تک پولیس کو نہیں ملی تھی لی یہاں سے دوبارہ یوان کے پاس جانا جاتا تھا یہ دیکھنے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں پر وہ لڑکی یہاں پر لی کو جانے سے بہت روکتی ہے وہ کہتے ہیں مت جاؤ تو بھاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پر لی نہیں رکتا اور وہ چلا جاتا ہے جادے ہوئے راستے میں لی نے ایک گلتی کر دی تھی وہ ایک نقلی نوٹ کو چلا دیتا ہے جس وجہ سے ایک پولیس نے بھی اب اسے پکڑ لیا تھا اسے پولی درہ ہوا تھا وہ جانتا تھا کہ اپنے باؤس کے بارے میں وہ پولیس کو کوئی بھی بات بتائے گا تو اس کا باؤس اسے مار دے گا اسی لیے پولیس کو کچھ بھی نہیں بتاتا کچھ دن بعد لی سے ملنے ایک یوان آتی ہے وہ بھی اسے سب سچ بتانے کا کہہ دی ہے اور اسے یہ بھی وعدہ کرتی ہے کہ وہ اسے یہاں سے چھوڑا لی جائے تھی یہاں پر پولیس اور لی کے درمیان میں یہ بات تہہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پولیس کو سب کچھ بتا دے گا تو پولیس اسے چھوڑ دے گی لی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پولیس کو وہ سب کچھ سچ بتا دے گا وہ اب یہاں پر اپنی پرانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے وہ اپنے باؤس سے ملا کیسے ان لوگوں نے نقلی نوٹس بنانے کا کام کیا اور کیسے اس نے پہلے مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی آدمی کو مرتے ہوئے دیکھا اپنے باؤس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے اس نے اس کی تصویر بھی بنوا دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کے بھی جو پہلے ڈان کے لیے کام کیا کرتی تھی پولیس ہر چکاہوں دولا کی چھانبین اور انہیں ٹھوٹنے میں لگ جاتی ہے جو پولیس آفیسر لی کے باؤس کو ڈھون رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے ویسے ہی شکل کا آدمی پولیس کی یونی فارم پہنے پھر رہا تھا تب ہی پولیس والے اسے پکڑ لیتے ہیں پر چھانبین کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی تو کب سے پولیس کے لیے کام کر رہا تھا تو یہ نیکہ باؤس کیسے ہو سکتا ہے پر بلکل اس پولیس والے کی شکل کا آدمی ہی نیکہ باؤس بھی تھا اور یہاں پر اب ہمیں پتا چلتا ہے اس کہانے کا اصل راز لی اور اس کا باؤس دونوں ایک ہی آدمی تھی یعنی کہ لی نے اپنے ہی دماغ میں ایک ایسے انسان کی کہانی کو بنایا تھا جو نقلی نوٹ بنانے کا کاروبار کیا کرتا تھا تاکہ وہ کبھی ایسے سچ کا سامنا ہی نہ کر سکے کہ وہ ایک بولا انسان ہے یعنی کہ نقلی نوٹوں کا کاروبار لی ہی کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو سب کے سامنے بہت ہی سیدھا انسان بنا کر پیش کیا یعنی کہ جب بھی کہانی میں باؤس نے غلط کام کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ لی ہی کیا کرتا تھا وہی اب تک سب کو مار رہا تھا یہاں پر ایک اور حیران کر دینے والی بات سامنے آ دی ہے کہ جب جیل میں لی کوئی یوان چھوڑوانے آئی تھی اور اس نے لی سے یہ بھی کہا تھا کہ سب سچ بتا دو وہ لڑکی یوان نہیں بلکہ جو ڈان کے ساتھ کام کرتی تھی وہ لڑکی لی کو بہت پسند کرتی تھی پر جب ڈان کے گھر دھماکہ ہوا تو اس دھماکے میں اس لڑکی کا چہرہ خراب ہو گیا اس لیے اس نے اپنے چہرے کی سرجری کروا کر اپنا چہرہ اس یوان جیسا بنوا لیا اور اس لیے وہ جیل میں آئی تھی صرف لی کو بچانے کے لیے اس کے بعد پریزنٹ یعنی کے موجودہ وقت میں حملی اور اسی لڑکی کو دیکھتی ہے جس کا چہرہ اب یوان جیسا تھا وہ یوان بن کر اپنی زندگی گزار رہی تھی جو وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ تو مجھے پسند کرتے ہو وہ کہتا ہے نہیں میں صرف اصل یوان سے پیار کرتا ہوں پر گھوماری ہوں اب ابھی بھی اس شہر میں ہے وہ کہتی ہے نیلی اگر تم میرے نہیں تو کسی کے نہیں میں تمہیں اور خود کو مار لوں گی تو پھر پولیس نے بھی اُت کا پیچھا کرتے انہیں یہاں پر گھیل لیا تھا مگر ان کی کشتی میں یہاں پر تھماکہ ہوتا ہے اس تھماکے میں ان لی اور وہ لڑکی دونوں مر گئے تھے آخر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس والے یوان کے پاس جاتے ہیں جب یوان لی کی تصویر دیکھتی ہے تو اسے ہی یاد آتا ہے کہ نیلی تو اس کا پڑوسی تھا یہاں پر بتا چلتا ہے کہ نیلی اور یوان کے درمیان میں کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا لینے ساری کہانیاں اپنے دماغ میں خود ہی بنائی ہوئی تھی کہ وہ یوان کو پسند کرتا ہے یوان سے تو کبھی اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم جاتی ہے